اسلام علیکم ویوئرز میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ سوہیل بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام رمضان ناظرین پیغام رمضان کے ساتھ آج میں ایک ایسی سلیبیٹی کے پاس موجود ہوں جو کہ کسی بھی طرف کے محتاج نہیں عرصہ دراز سے پروپیٹی کے بزنس سے منسلک ہیں اور بات چیت جب کی جائے پروپیٹی کے حوالے سے تو بہت سارے نام ہیں لیکن ایک نام ایسا چوہان اسٹیٹ جو کہ کسی بھی طرف کے محتاج نہیں سو آج سٹی ٹی وی نیوز پر لائف موجود ہے ہمارے درمیان چوہان اسٹیٹ کے آنر محمد یوسف چوہان ساتھ آئیے ان سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے پیغام رمضان میں یہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو کیا میسید دیں گے سو لائف جتے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے سٹی ٹی وی نیوز کے ویورز دبائی سنگاپور ملیشیا تھائی لینڈ میں تینکی سو مچ اسی طرح آپ اپنا فیڈبیک مجھے دیتے ہیں اور میں آپ کا اپنا ہوسٹ سوہیل بھٹی آپ کو ملواؤں گا پاکستان کی سلیویٹیز کے ساتھ جو بزنس کمیونٹی سے منسلک ہیں اور خاص طور پر جو پروپیٹی کے بزنس سے منسلک ہیں ان سے ملواؤں گا بات چیت کریں گے اس کرونا وائرس کے ٹائم پیریڈ میں ان کے بزنس کی حوالے سے کہ ان کا بزنس کی سرہ متاثر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی پیغام رمضان میں ان سے میسید بھی لیں گے کہ وہ ہمارے اس پابرکت مہینے میں ہماری جو عوام ہیں اور خاص طور پر جو مسلمان مہن بھائی ہیں ان کو کیا میسیدیں گے سو وانس اگین تینکیو سو مچ آپ اسی طرح اپنا فیڈبیک مجھے دیتے جائیں کیونکہ آپ کا فیڈبیک میرے لیے خاص طور پر انرجی کا کام سرنجا کرتا ہے سو وانس اگین میں مجود ہوں لائف اپنی سٹی ٹیوی نیوز کی ٹیم کے ساتھ چوہان اسٹیٹ پر اور ہمیں جوائن کیا ہے آج محمد یوسیف چوہان ساتھ ہے سو آلین سے ملتے ہیں اور باکی ساری بازی اینی سے کرتے ہیں جی سر اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو آپ کو بیلکوم کرتے ہیں کیسا لگ رہا ہے سٹی ٹیوی نیوز کی ٹیم آج آپ کے اوفیس میں ملنے کے ساتھ بہت ساتھ بہت سوری ہے اور میں آپ جب سے اینجاتیک آدمی کو دے کے جنگ سرس کو دے کے اس ورمی ہم وری ہپی کہ ماشاء اللہ کے آپ کے اس چینل میں اتنے اچھے لوگ موجود ہیں اکھیک ہے شنفت سر بہت سکتا ہے سر باتوں کی ساتھ بھی جانی رکھایا ہے ابھی اس وقت live آپ کو ہمارے بیوری ساکتا ہے دبائی سیگہ پرل ہمیں سر خطر بایا ہے کہ سلام علیکم کردی جیگا اور رمضان مبارک بھی سٹھنگ بھی کہہ دی جیگا میری طرف سے میری فیملی کی طرف سے اور پورے جوان اسٹیٹ کی طرف سے تمام اہلی وطن اور تمام مسلمانوں کو بہت بہت رمضان لگا ہے اچھا صرف پہلا قرشن میں آپ سے کروں گا چونکہ آپ آج ہمارے سپیشل گیسٹ ہیں پیغامر رمضان کے آپ سے پہلا میرا سوال یہ ہے میڈیا کے بارے میں آپ کے بتانے ہوں پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ اپنا رول کیسا ادا کر رہا ہے کس نظر سے آپ کے دیکھیں پاکستان میں جو میڈیا رول ادا کر رہا ہے الحمدللہ میں اس بات میں بڑا خوش ہوں کہ دن بہ دن اس میں کافی چینجز آ رہی ہیں بہتریاں بہت زیادہ آ رہی ہیں پہلے میڈیا میں پہلے ہی ہوتا تھا رات کو نو بجے جگہ ہم پی ٹی وی چھتا رہا بجے پانے ہو جاتا اس کے بات پر خموشی ہے لیکن ابھی 24 آرزات کو ہر قسم کی پکستان میں بہت کے پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے کہ امریکہ میں کیا ہیں لندن میں کی ورہا پاکستان میں کیا رہا اورااااا surve اور اس میں یہ ڈیمنڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ میڈیا کو کس طریقے سے لیتے ہیں میڈیا میں بڑے بڑے ایجوکیشنل چینلز ہیں بڑے بڑے انفرمیٹک چیزیں ہیں یہ تو رہا سمجھتا ہو کہ میڈیا کو اگر پراپر ویسے پوزیتی سے دیکھا جاؤں تو اس میں آن بندے کو زندگی گزارنے کا طریقے اور اپنی ایجوکیشن لینے کا طریقے اس میں ہر طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اور میں بڑا خوش ہوں کہ پاکستان میں میڈیا کا ایک بڑا قولیٹیل رول ہے اور ایہوپ اور نئی نئی اس میں جو نئی نئی لوگ آرہے ہیں نئی نئی انکرس پرسنڈ آرہے ہیں پڑے لکھے لوگ آرہے ہیں فیمیلز آرہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان کا یہ دنیا کے کسی بھی بڑے میڈیا سے کاملوں مشہاللہ یہ ہے اس میں بڑے 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 میڈیا سے کاملوں سر باتوں کا زیادہ جاری لکھیں گے سیکنڈ ہمارے سی ٹی وی نیوز کی ویورز کو بتائیے گا اپنے بارے میں کتنے عرصہ درہ سے آپ پروفیٹی کی بزنس سے منسلک ہیں چوہان سٹیٹ کو جو آپ ران کریں گے تو اس کے لئے کوئی ایکٹیوٹیز بھی ہیں کوئی آئی اینچو سے کہ آپ کسی سوشل ایکٹیوٹیز یا کوئی پولیٹیشن پولیٹکز میں کوئی آپ کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں چیز سب سے بہلے کہ میں آپ کو بتاؤ رہا ہوں کچھ ہٹی فائی ویر سے ہم آئی اچھ ہٹی فائی ویر سے ہم ریل سٹیٹ کے شوگر سے منسلک ہیں میں نے جس وقت ہم نے ریل سٹیٹ کا کام شروع کیا اس کو ریل سٹیٹ کے کام میں کوئی اتنی جدت نہیں تھی اور اس طرح کے ارگنائزڈ آفیس نہیں تھے تو اچھلی اس میں پوتنچل بہت تھا لیکن یہ جس وقت میں نے افتر دی کمپلیشن اور بائی اجوکیشن تو میں نے یہ سوچا کہ یا کوئی ایسا کام کریں جس میں اس کام میں مجھے بہت گھوم نظر آیا کہ اس کے اندر بہت پوتنچل اگر اس پر کام کیا جائے اور تو ہم نے شروع کیا تو اس وقت ٹوٹل یہاں پر تیس چالیس آفیس نے پورے لاہور میں مطور ہوا اور لوگ بدقسمتی سے اس کو پروفیشنل کو اچھا بھی نہیں سمجھتے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ پینتی سال میں ہم نے اس کو اتنا ارگنائز کیا ابھی آپ میرے آفیس میں بیٹھے ہیں میں آفیس میں دیکھیں گے کہ آپ کو یہ آفیس کسی ملٹینیشن آفیس سے کام نہیں لگے گا اور یہاں سے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ میرے سب سے بڑی زیادہ کو ہمارے پاس اس پر ہنڈرڈ سے کام چھیکے اور اپنے در کے معاملات جو بہتتور پر چلا سکیں میرے یہاں پر سنکروں کے سٹوڈنٹس جو اس پر کتاب دفتر مارکٹ کو جائیں تو آپ کو سیونٹی ایٹی پرشنل آفیس میں جائیں گے جہاں میرے آفیس سے فارغود تحصیل آمی ہوگا یہاں سے چھیکے گیا ہوگا پر بعد میں جائے رہے اکتائی ماتا بندہ کہتا ہے میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں تو میں سب سے ہی کہتا ہوں ہی ترقی کرنے کا حق وہ سب کو حصیل ہے کہ سبی کا حق کیا ہمیشہ ہمیشہ ہمیں سب کو سب کو سبوٹ کیا اور جتنے بھی لوگ آج تک ہمارے دفتر سے ہمارے دفتر چیز ہیں وہ لوگ چھوٹ چلے گئے ہیں اچھے پیش پہ گئے ہیں اور وہ سب لوگ آج میرے سٹوڈنٹ سے میری بڑی عزت کرتے ہیں ہم ان کو بڑی عزت کرتے ہیں ہم ان کو سبوٹ بھی بھی اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے دفتر سے جو بھی جاتا ہے آپ اس کے آفیس میں جا کے بیٹھیں تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ اس میں چینج نظر آئے گی کہ اس کا بیٹھنا اس کے اس کے اس کے اس کے آپ کو انٹرٹین کرنا آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرنا فیر ڈیلنگ کرنا وہ آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے ایک اچھی یونورسٹی کا یا اچھی بارش کا بڑا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو چینج لگتا ہے بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہے کوئی دھوکا نہیں ہے افراد نہیں ہے ملک میں بندہ بیٹھا ہے بائے بیٹھا ہے دس سال بعد آئے بیس سال بعد آئے تو اس کی ایک چیز ہے وہ ادھر بڑی سکے ہو رہا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی ہماری چوہان سٹیٹ پر انڈر ونروٹ مانس ہوتے ہیں جو ہمیں کسٹمہ تو دی ہوتی ہیں ہمارے جو لیگل برانچ ہوا ہے وہ ہماری ادھر ہمارے اپنے ایڈوکیٹس ہیں اس کے بعد ہمارے یہ اسٹیم پیپررز بغیرہ جو بھی جتنی بھی ہوتی ہیں جتنی جو ہماری چیلیٹس بنتی ہیں بنتی ہیں تیننسی اگریمٹس والا ہے جو بھی بنتا ہے پورا سسٹم انڈر ونروف ہم نے رکھا ہوئے ہم نے انسی ارکی ترچیلل سسٹم لی ہم dismantle ٹھیکسی کی چیلی ہے تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا تھا ہمارے ناظرین کی جانتے ہیں کہ اپنے ایک ایکٹیوٹیز میں نے کئی آپ کی ہیں کوئی سوشیل اکٹیوٹیز یا سیاست میں کوئی آپ کو انٹرست ہے اسرکار اور ویسے بھی آپ کی ڈیلر اسوشیلیشن ہے اس میں بھی کیونکہ اپنی 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 ہے نہیں جی پولٹیکل اکٹیوٹیز ہماری بالبول بھی نہیں ہیں اور ہمیں ٹوٹلی پروفیشنل لوگ ہیں اور ہم میرا تو اس پروفیشن کے ساتھ ہی رشتہ اور اسی کو میں چاہتا ہوں کہ تانا آرکتے ہیں تو میں جب خوشی ہے کہ یہاں سے بہت سارے لوگ کام سیکھتے ہیں اور اپنا روزدار کماتے ہیں اپنا گھر چلتے ہیں اور مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری بڑی خدمت میں سمجھتا ہوتی ہے کہ میں اس قوم کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے یونگسٹرز کے لیے اپنی جوان نسل کے لیے جو ہم اتنے مواقع مہیاں یہاں پر کرتے ہیں کہ جو باقی زندگی اپنی بڑے اچھی طریقے سے گزار سکتے ہیں اور باقی جہاں تک بات اپنے کی سوشل اکٹیوٹیز کا اپنے لی جی وہ اس میں سوشل فونس کے لیے تو بنا سب نے ہوتا 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 ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ بتانے والی بات ہی ہے جو ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا آفیس کے لوگ ہیں اس کے بعد ہمارے ریلیٹیف کے لوگ ہیں اس کے بعد جو دوسر لوگ ہیں اور اس کے علاوہ دو ہم سے ہلپ ہو سکتے ہیں ضرور کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری اسوسییشن ہے یہ علاقہ بات ہے کہ میرا شواکویں ہیں بلکل اس میں لیکن اس میں کچھ عرصہ میں چیئرمن بھی سکا رہا ہوں ریلیٹسٹیڈ اسوسییشن کا لیکن ابھی کیونکہ میرے اپنے معاملات بغیر اپنے مصروفیت ہوتی ہے کہ میں سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا ہے لیکن وہ جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت اسوسییشن کو سارے اس میں سے کچھ ملتا ہے جو پریزیڈنڈ ابو بکر بٹی صاحب انسا بری گوڑ اس بری نائس پرسنن ویری ایجوکیٹڈ ان اینرڈیٹک اور اس آلچو مائی سٹوڈنڈ ایجوڈنڈ ایجوڈنڈ آلمدللہ یہیں تو وہ یہ ہے کہ میرے ان کے ساتھ بلکل ہم ایک بیش پہ ہوتے ہیں ابھی ان کو مجھ سے کوئی ایڈوائیس چاہی ہے ہماری سپیشل گیسٹ ہے اسی بھی طرف کے مطاعج نہیں محمد یوسف چوہان صاحب ہمارے دے میں موجود ہے تو باتوں کا سسنا مزید جاری دکھیں گے اچھے صرف ابھی ابھی بتانا ہے کرونا مائنس کے حوالے سے آپ کی احتیاطی تدابیت میں سٹاف کا جس سے آپ نے بتایا کہ بہت سے آپ کی برانچیز ہیں آپ کے پاس سٹاف میں سنکے حران ہو رہا تھا کہ بہت زرہ سٹاف آپ کے پاس ہے تو آج کل ان دیز ڈیز آپ احتیاطی تدابیت میں کتنے سٹاف آپ کے پاس آرہے ہیں اس سینٹائیزر براہ یوسف کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا آپ نے اپنی ڈیو ہے اس میں دیکھیں جی ابھی جو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کرونا وائرس ہے اس نے دنیا کو چینز کر کے رہے ہیں ابھی جو اس کے بعد جو نئی دنیا آرہی ہے اس میں یہ کافی چیزیں جنا آر لائن چلی جائیں گی چلی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں ابھی ہمارا جو ٹین پرسنٹ سٹاف ہوں دفتر میں جو بسکلی جو ہماری مینجمنٹ ہے جو مینج کرتے ہیں وہ سٹاف ہوں وہ لوگ آتے ہیں باقی لوگوں کو ہم نے ہروں میں رکھا ہوا ہے آن لائن جو ہمارے ساتھ انٹرچ ہے جس ہی کسٹمر کو چیز جیسے کو دکھانی ہوتی ہے بندہ سائٹ جاتا ہے اس میں ہم ڈرون کا استعمال بھی کرتے ہیں ہم لیٹس ٹکنالوج بھی کرتے ہیں سائٹ پر بلا لیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سوشل ڈسنس والا ہے اس کو ہم برقرار رکھیں اور دفتر میں ہم نے پروپر ماسک سینٹائزر اپنے لئے بھی اپنے کسٹمر کے لئے بھی لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے کم سے کم لوگ جو ہم دفتر میں جو فیزیکل ہوں اور زیادہ لوگ ہمارے گھروں میں بیٹھ کے آن لائن کام کر رہے ہیں اور کسٹمر کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ دفتر میں کام بلائیں ہم انہیں آن سائٹ بلائیں انہیں چیز نے پلوٹ چاہیے کس نے گھر لینا ہے کس نے رینٹ پلینا ہے کس نے غریبنا ہے ہم اس کو آن سائٹ دوانا وہ تمام سروسز جو انہیں پروائید کرتے ہیں اچھا یوسف صاحب ہم نے دیکھا کہ اگر دس کا سراف ہے ہم نے وزیٹ کیا ہے کافی ہم نے سٹویٹ پر گئے ہیں اچھا دس کا سراف ہے تو تین لوگ ایک دین آرہے ہیں تین لوگ ایک دین آرہے ہیں تین لوگ بھی نیکس دی آرہے ہیں اچھا دس کا سراف ہے اچھا دس کا سراف ہے ہمارا پروگرم کے نام ہے فرقام رمضان ابھی آپ ایک چھوٹا سا مسید دے رہے ہیں تو فرقام رمضان میں یہ برکت مین ہے تو آپ آپی طرف سے کیا مسید دے رہے ہیں یا اچھا دس کا اس برکت مینے میں ہم اللہ اللہ سے حاصل کر ستے ہیں اور اس کی قربت کو اس کی محبت کو حاصل کر ستے ہیں دیکھیں جی سب چبلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان ہر انسان سے ستر موج اتنا پیار کرتے ہیں محبت کا مہین ہے آپ ایسے جو ایک نیکی کرتے ہیں تو اس میں ستر گناب تو ملتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر بندہ اپنی ذمہ داری لے کہ ہم اگر کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں ہمیں اپنے ہمسائے کا بھی خاند کیا ہے تو کئی پیاری بات کیا ہے یہ نہیں عدت کہ ہم پیٹ برکے کہا رہے ہیں کہ ہمارا مسائیہ جب وہ خالی پیٹس ہو جائے وہ مسلمان اپنے ہمسائے کا خیال کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ ایسا مہین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ روزہ میرے لئے اس کا عجر میں دو گا اور میں سمجھتا ہوں بندہ بڑا شخص قسمت ہے جس کی زندگی میں رمضان آگئے اور دیکھیں بھی یہ تو مال کمانے کا ہے کہ ایک نگی کریں ستر نگیاں ملتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع میں ضائع نہیں کرنا چاہئے کہ ہمیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کی مدد کرنے کی اور اپنے پر تو بندہ سب خرچ کرتی ہیں لیکن مزہ یہ ہے کہ آپ اپنے دوست، باپ، رشتہ دار، اپنے آفیس والے اپنے دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھیں بلکہ آپ سفید پوش قسم کے لوگ ہیں ان کو ڈھونڈے ہیں ان کو تلاش کریں ان کے گھر میں ان کی گروسری پنچائیں ان کو خیال رکھیں ان کو بیمار ہے اس کو میڈیسن اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ چیز جو چیاریٹی ہے یہ سب سے جارا ہوتا ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جس طرح یہ لوگ ڈال ہوگا ہے لوگ ڈال کی وجہ سے بہت زیادہ گروس جاری بڑھتی ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع سے خوادہ اوٹھائیں تو چتنے نیکییں ہم سمیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو سامان سر بہت شکریہ اپنا فیکنک نے وقت دیا جاتے جاتے ہیں سر میں سے کمیتے ہیں کہ اس کی اپنا لوگ کے دیلے میں چلاتے ہیں کیا لگا مئد دیا؟ جلا جان لیکن میں نے سٹارٹ میں کیا لیا ہے تو بہت بڑی تاریف کی مسائللہ آپ بڑے اینجورینجہ اگر آپ کی گفتن پر دیکھے میں جو بہت بہت خوش ہی ہی کہ میڈیا میں امارے جو نئی جوارنا نسل آرہی ہے میں کے مطلب ہی ایک تفرہ انڈیا کیا تو بہت بہت فرانی بات ہے جب پاک زنگل سے مجھے تھے اس وقت میں نے ان کے اُدھر جا کے ویڈیا کے لیٹھے گا وہ بات کر دے تھے لیکن اپنے دن میں بڑا اچھا فحسوس کر رہوں کہ ماشاءاللہ ایجوکیٹیٹیٹر اپنے کمپیٹنٹ ہے اپنے فیڈ پر کو کمانڈ ہے مبلاد میں آپ کے لئے اور آپ کی چینل کے لئے دعا ہوں اللہ تعالیٰ کو ترقی دیں اور سراتیں مستقیم کریں بہت شکریہ سارے شکریہ سارے یہ ہمارے آج کے سپیشل گیسٹ محمد یوسف چوہان ان کا نام تھا اور امید کرتا ہوں ان کی میٹی میٹھی بیادی باتیں آپ کو بے انتہا پسند آئی ہوں گی میڈیا کمنٹس میں بڑے خوبصوط انہوں نے دلیا ساتھ ہی انہوں نے رمضان کا میسیب بڑا خوبصوط دیا کرونا وائرس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس سے ڈبھنا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اپنے ووسٹ اس کے ساتھ فیڈبیک میں لازمی کمنٹ بکس میں کمنٹ کیجے گا کہ یوسف چوہان صاحب کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا ان کی میٹی میٹی اور پیاری باری باتیں بھی آپ کو کیسے لگی تو کیا آپ کا فیڈبیک ہمارے لیے ہمارے چینل کے لیے خاص طور پر اینجی کا کام سر انجام دیتا ہے دوبارہ حاضر ہوں گا پیغامے رمضان پروگرام کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ نئی پاکستان کی سرابیٹی کے ساتھ تب تک لیے اپنے ڈھیڑوں کی خیال رکھی گا اردگیردوالوں کا بھی خیال رکھی گا ملکہ پاکستان کے لیے لازمی دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے ملکہ پاکستان میں امن، صلاح و سلامتی کو کائن کرے اور اس کرونا جیسی میں بہت سے بہت جمد ہمیں چاہتے ہیں پاکستان زندہ بار ملکہ پاکستان